پیارے بچوں اسلام علیکم دوست ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پرورش ان کی چچا نے کی ان کے چچا بت دراشت تھے وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے بت بینائے کرتے تھے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام اس پہ نرازگی کا اظہار کیا کرتے تھے ان کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ہم لوگ خود لکڑی پتھر اور پرندوں اور جانوروں کی شکل کی مجسمیں بنائیں اور ان کو ان کی پوجہ کریں یہی وجہ تھی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے کہا کرتے تھے کہ آپ تم بتوں کو بناتے ہو بے شک تم ان کو بناتے ہو لیکن یہ کھلی گمراہی ہے یعنی ان کو یہ بات کا علم تھا کہ ہمارے زمین اور آسمان کا مالک کوئی اور ہے جو دن کو رات میں اور دات کو دن میں بدلتا ہے بچوں آج کا تعریف یہاں ہی پر اور بلند خوانے شروع کرتے ہیں بلند خوانے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پرورش کرنے والے ان کے چچا بط تراش تھے ان کا نام آذر تھا وہ مجسمیں بناتے اور ان کی پرستش کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ عبراہیم بھی ان بطوں کو پوجہے اور بط خوانے کا بڑا پجاری بنے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام ہمیشہ اس بات پر ناراضگی کا اظہار کر دے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ تھی کہ خود ہی لکڑی اور پتھروں کے انسانوں پرندوں اور جانوروں کی شکل کے مجسمیں بنائیں اور خود ہی ان کو پوجھیں یہی وجہ تھی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے پرورش کرنے والے باپ آزر سے کہا کہ تم بوتوں کو خدا بناتے ہو بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دوستو سخت نفرت تھی اس زمانے میں لوگ چاند ستاروں کی پرتش بھی کیا کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک رات ایسی سوچ میں تھے کہ انہیں آسمان پر ایک چمکتا ہوا تارہ نظر آیا پھر وہ غائب ہو گیا اسی طرح رات کو چاند اور دن میں سوڑش نظر آئے لیکن وہ بھی دوب گئے جس پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا دوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے اور میں ایسی چیزوں سے بیزار ہوں ایک دن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آذر کو سمجھایا کہ بے جان بھتوں کو کیوں پوچھتے ہو نہ یہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں یہ تو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں نہ اپنی حفاظت کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی اور کی حفاظت کر سکتے ہیں پھر بولے اببہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائے میں آپ کو سیدھی رہ پر لے چلوں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر آذر سخت نراز ہوئے اور کہا اے ابراہیم اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں تجھے سنسار کر دوں گا اور تمہیں ہمیشہ کیلئے مجھ سے دھو ہو جائے گا آذر کی سختیوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا راستہ نہ رکا وہ بڑے اعتماد کے ساتھ لوگوں کو سچائے کی تعلیم دے رہے تھے لوگوں نے دل میں یقین کر لیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بات ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح بوجہ کرتے تھے اس لئے ہمارا بھی عقیدہ ان پر ہے اور جگڑنے لگے کہ تم ہمارے خداوں اور باپ دادوں کو برا کہتے ہو گھر کا کام کتاب صفحہ نمبر ترے سٹھ درست جواب پر درست کا نشان لگائے بتراش مجسمیں بناتا ہے بتراش آذر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے کون تھے چچا حضرت عبراہیم علیہ السلام نفرت کرتے تھے بتراشی سے بتراش خود ہی بت بناتے اور عبادت ان کی عبادت کرتے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آدھر سے کہا بتوں کو خدا مانتے ہو بچوں آج ہم نے سبق حضرت عبراہیم علیہ السلام شروع کیا اس کا تعرف دیا اس کی بلند خونی اور گھر کا کام کتاب صفحہ نمبر ترے سٹھ پر امید کرتی ہوں یہ کام آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر کوئی مسئلہ یہ بریشانی ہو تو مجھ سے آپ کومنٹس میں بوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ